بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد با آواز بلند صلوات صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز صلوات پر لے نعرہ تکبیر بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک سبحان آواز دو نعرہ تکبیر سبحان اللہ نعرہ رسالت ماشاءاللہ نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے کلے ایمان نعرہ حیدری پھر بھی کلے قرآن نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد کے ہر دشمن پہ لانت ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں اللہ ماشاءاللہ اجازت ہے جنوکری شروع کریں اعوذ باللہ من السیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمصلی وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ بلخصوص بانی مجلس کی والدہ بیمار ہے ان کی والدہ نہیں ہے میری والدہ ہے مولا انہیں شفاء کاملاواج لا عطا فرمائے جتنی دعائیں سکیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شرف قبولیت عطا فرمائے سلوات اتنی بلند پڑھنے مجلس مزید رشت کے جنت ہو جائے اللہ صلح اللہ آباد رہو شاد رہو آغاز مجلس ہے اور پہلا پہلا جملہ ہے اے بیٹا کیا مسئلہ ہے آپ کو جانا ہے تو چلے جو پھر واپس نہیں آنا ورنہ بیٹھ چاہو پہلا پہلا جملہ جملہ نہیں ہے اندر کی تپیش ماں کی گود سے ملاوہ درسے ولایت ہے کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت بہت شکریہ تصویر سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے عزت والے کاروان کو کس رویش ادراک پہ لے کے جانا ہے میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے جب تک یہ راستہ بند نہیں ہوگا نہ کوئی بھی پڑھ لے مجلس کا ماحول نہیں بند یا تو یہ بند کریں یار بھائی آپ یہاں سے کسی کو گذر نہیں دینا کیونکہ اگر پہلا جملہ آپ نے وصول نہ کیا تو پھر ساری محنت بیکار ہو جائے گی جملہ آسمان سے آگے کا میں کہنے جا رہا ہوں اور اسی کے گرد میری آج کی گفتگو کا محور ہے تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا کیا بات ہے کیا بات ہے جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو حصہ مل گیا خیرات مل گی مجلس کا یہی مقصد تھا پہگام علیت ادھر بسم اللہ اللہ آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے جی میں ہزار دفعہ گو جی مطرم مولا کے مددہ ہے مولا ان کے زبان میں زیادہ تاثیر اتا فرمائے مجلس کا مقصد ہی یہی ہے یہی روحانیت ہے فضائل میں مومن کی آنکھیں چھلک پڑے اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت کرا دیا چلے آپ کا یہ میار سمات ہے تو میں جملہ بدل دوں آسان آسان باتیں تاکہ یہ ناصل بھی میرے ساتھ رہے اپنی طرف سے کہوں بھائی جان تو اٹھا کے مجمع کا حق کے دیوار پہ دے مارے میں سید الانبیاء کی حدیث ڈھال کے طور پہ استعمال کروں گا بندہ چھپ کر گیا پھر سمجھوں گا مجلس میں آکے بھی نہیں آیا یا اندر سے عقیدہ ساتھی نہیں دے رہا تیسری وجہ ہی نے تمہیں رساتھ نہ بول سید الانبیاء نے فرمایا تھا من انکرا ولایتو کا یا علی فقد انکرا ولایت اللہ یا علی جس نے تیری ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ تمہیں ہسارے ولایت میں رکھے بسم اللہ یا علیت توجہ کی خیرات عطا ہوگی میں پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن بانی یہ مجلس کا حکم ہے اسی کے گرد دو چار باتیں آپ کے خدمت میں عرض کریں گے ناظر میں ممبر صاحب آبا جی سیزاد نے دعا فرمائیے گا کیوں پڑھتے ہیں علی کی ولایت کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل بندے اتراز کرتے ہیں جب دیکھو علی پڑھتے ہو جب دیکھو علی کی ولایت پڑھتے ہو جب دیکھو علی کے فضائل پڑھتے ہو ایک ہاتھ اٹھے تو بسم اللہ سارا مجمع بولے تو بسم اللہ صفحے ادا پر سانس لینا بھی تسبیح سے کم نہیں لیکن بولو کے تو درجات بڑھ جائیں گے اتراز کرتے ہیں بھائی جان جب دیکھو علی پڑھتے ہو جب دیکھو علی پڑھتے ہو جب دیکھو علی پڑھتے ہو جب دیکھو علی کا تذکرہ جب دیکھو علی کی بات تو میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے میرے دوستو علی کو فضائل کی ضرورت نہیں فضائل کو علی کی ضرورت ہے ہاں ہاں کیا بات ہے کیا بات ہے اب بولیں رہو جیسے بولنے کا حق تھا اللہ تمہیں ہی سارے ولایت میں رکھے اپنی طرف سے فضائل نہیں پڑھتے رسول کے حکم سے پڑھتے ہیں یہ جملہ بولنے والا تھا اپنی طرف سے فضائل نہیں پڑھتے بابا جی سید الانبیاء کے حکم سے پڑھتے ہیں رسول نے علی پڑھ کے بتایا ہے کہ ایسے پڑھو آئے 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 جتنے بولے ہو انہیں میں کہتا ہوا باقی طرح شہفر مبادت کو تیار کرو میں تمہیں فصیلی آرز کی سہر پر لے جاؤں وہ آخری حلالی موالی تک جہاں تک میری آواز جاری ہے بندہ سانس لیتا ہوا دل میں علی ہوا جردی نہیں تو چھپ کر کے زمین پر قرار لے جائے رسول نے بتایا کہ علی ایسے پڑھو کیسے مسجد نبوی ہے سلطنت رسالت کا سلطان ہے صحابہ سے بھری ہوئی ہے مسجد اور رسول بتا رہے تھے یہ بھی میرا علی یہ بھی میرا علی یہ بھی میرا علی یہ بھی ہاتھ اٹھیں گے تو بات بنے گی نا اللہ تمہیں عصارہ ولایت میں رکھے چار پانچ ہاتھ ابھی میرے رفیقے سفر نہیں ہوئے میں ان کو بھی ساتھ ملانا چاہتا ہوں ناظم ایمبر صاحب سے لے کے جہاں تک میری آواز جاری ہے ذرا امامیہ کالونی کا عظیم مجمع فیصلہ تو کرے کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب نبی علی پڑھ رہے تھے ہاں ہاں کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ تمہیں عصارہ ولایت میں تہہ دل سے شوکر گزارو جب نبی علی پڑھ رہے تھے پنڈی سے لے کے کراچی تک مجمع تھمال کھیل دے دیکھے تیری قوت پرواز یہ فکرہ مجھے بتائے گا یہ ذوق سماعت ہے تو میں لفظ بدلتا ہوں نبی علی پڑھ رہے تھے مرتضی مرتضی سنا رہے تھے ہائے 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 اللہ تمہیں عصارہ ولایت میں رکھے پھر سنو نبی علی پڑھ رہے تھے مصطفی مرتضی سنا رہے تھے اب کامران بھائی ممبر پہ آ جائیں تو میں جملہ کہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب تک آتے جائیں گے میرا جملہ ہوا میں کھو جائے گا ان کا احترام بھی ہے مولا کے مددہ بھی ہے آجیں بھائی جان بسم اللہ مولا کے عزت والے مددہ ان کا احترام ضروری ہے جناب علی یا علی مدد تشریف رکھیے ہاں دی جملہ مکمل کریں نبی علی پڑھ رہے تھے بس بھائی جہاں جگہ ملے نیاز حسین بیٹھنے کی کوشش کیجئے نبی علی پڑھ رہے تھے مصطفی مرتضی سنا رہے تھے بھائی جان اب زبان اللہ کرے وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے کیسا وہ روح پرور ماعول ہوگا جب یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ آئے 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 میربانی جناب جب یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ تھا رسول بتا رہے تھے یہ بھی علی یہ بھی علی سانسے تھوڑی ہیں وہ جگہ زیادہ ہیں جو رسول گنوارے تھے یہ بھی علی کونے میں سے قانونی والے ایک بندہ کھڑا وہ آپ میں دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پر بیٹھا ہوا ہے کونے میں سے جعوید بھائی ایک بندہ کھڑا ہوا آواز دیکھے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں ہر وقت علی پڑھتے ہیں ہر وقت علی کے فضائل ہر وقت علی کی بات ہر وقت علی کا تذکرہ ہر وقت علی کی ولایت کا تذکرہ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا آپ جو ہر وقت علی پڑھتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا کٹ نہ جائے وہ زبان جو علی کو سلام نہ کر سکے رسول مسکرہ کے فرماتے ہیں میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی خباست باہر آئے ہاں ہاں کیا بات ہے کیا بات ہے امام حسین تمہیں سلام عمد رکھیں صحیح بسم اللہ میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی خباست باہر آئے اب کرنا سوال ذرا بلند آواز سے پورا مجمع سنے تیری بات پوری مسجد سنے سارے صحابی سنے یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا اب جملہ میں دھیمے لہجے سے کہوں یا گلہ پھاڑ کے کہوں اس سے فرق نہیں پڑتا بات زور والی ہونی چاہیے کیمرے کی آنکھ مجھے ریکارڈ کر رہی ہے حوالہ نہ دکھا سکوں قابر کی دیوار تک تیرا مجرمو بول نہ بول تیرے ظرف نصیب اور زمین کی بات ہے آسمان بھی قیمت میں لیاو تو قیمتاً قبول نہیں کرتا یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا رسول مسکر آ کے فرماتے ہیں قرآن میں نکتہ نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نکتہ نہ ہوتا بندہ پھر کھڑا ہوا یا رسول اللہ ایک سوال میں نے کیا ہے دوسرا پھر کرتا ہوں تھوڑی سی اور وضاحت فرمائیں توجہ ہے میرے دوستوں آنے والے آتے رہیں گے جانے والے جاتے رہیں گے بس تھوڑی سی توجہ کی خیرات اتگر ہو میں جاؤں تری دعا کے سارے تلے یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا رسول آواز دیکھے کہتے ہیں قرآن میں نکتہ نہ ہوتا بندہ پھر کھڑا ہوا یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت فرمائیں اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا رسول آواز دیکھے کہتے ہیں بطول کا ہم سر نہ ہوتا اللہ اکبر قرآن میں نکتہ نہ ہوتا بطول کا ہم سر نہ ہوتا جعوید بھائی اب جملہ اگر آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا کیونکہ بانی یہ مجلس ہے میرے بھائی بھی ہے میرا حق بھی آپ پہ آپ دیکھیں گے تو پھر لطف کی بات ہے اللہ آپ کو ہی سارے ولایت میں رکھے دو سوال بندے نے کیے یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے کامران بھائی رسول آواز دیکھے کہتے ہیں قرآن میں نکتہ نہ ہوتا بطول کا ہم سر نہ ہوتا تیسری مرتبہ بندہ پھر کھڑا ہوا کٹ نہ جائے وہ زبان جو علی کو سلام نہ کر سکے یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں کبھی علی کا بستر پڑھتے ہیں کبھی علی کی میراج پڑھتے ہیں کبھی علی کا گھوڑا پڑھتے ہیں کبھی علی کا سجدہ پڑھتے ہیں کبھی علی کا حملہ پڑھتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی سناتے ہیں ہر وقت علی سناتے ہیں ہر وقت علی سناتے ہیں یا رسول اللہ آخر یہ علی ہے کیا آخر یہ علی ہے کیا رسول آواز دیکھے کہتے ہیں میرے صحابیوں دیکھو دیکھو معال حاضر رجل یا صلو انی نفسی دماغ پھر گیا ہے اس بندے کا مجھ سے میرے ہی بارے پوچھے جا رہے ہیں اللہ اکبر کیا بات ہے کیا بات ہے امام حسین بسم اللہ مجھے پتہ ہے جی میرا آدھے گھنٹہ ٹائم میں آدھے گھنٹے میں ختم کروں گا امام حسین آپ کو ہی سارے ولایت میں رکھیں کیا پڑھتے ہیں علی کی ولایت اچھا ایک بات سامنے آگئی ہے کامران بھائی تائید کریں گے لارکانہ سندھ میں وہ تاحد نگاہ مجمع تھا چہروں کا سمندر تھا آپ کے بھائی نے یہ جملہ کہا ہے پورا لارکانہ ایڈیوں پہ ہوکے علی کو سلام کرتا رہا ہے اب میں آپ کی قوت پرواز دیکھوں نا یہ سوال کیا تھا رسول سے بلکل یہی سوال کیا گیا تیرے پانچویں امام سے نام ہے تیرے پانچویں امام کا جابر جوفی اعتراض کرنے سے کیا ہوتا ہے تیرے اعتراض کرنے سے ہم علی چھوڑ تو نہیں دیں گے علی تو زندگی کی سانسیں ہیں علی تو میری نبزوں میں لہو ہے علی نہیں چھوڑ سکتے تیرے کہنے پہ بلکل یہی سوال تیرے پانچویں امام سے کیا گیا پتہ کس نے کیا جابر جوفی نے مولا کے سامنے بیٹھا آواز دیکھے کہتے ہیں مولا ایک سوال ہے سرکار فرماتے پوچھ میرا تے گزارا ہو جائے سی تو اٹھے دجے دا کر رول جائے سن میرا تے گھارے بھائی جان یہ نظام بند کریں میربانی فرمائے پانچویں امام سے سوال کیا گیا مولا کیا آپ توجہ ہے دوستو میرے جملہ میں بڑا قیمتی دینے جا رہا ہوں اب میرا قصور نہیں ہے بار بار ماحول ڈسٹر ہو رہے تو میں کیا کر سکتا ہوں مولا کیا آپ علی جیسے امام نہیں میربانی جناب بہت شکریہ بڑی میربانی سیدہ آپ کو ہزارے ولایت میں رکھے کیا آپ علی جیسے امام نہیں معصوم فرماتے ہوں تھوڑا تھوڑا سیری ایلان دے راستو تو میرا گزارہ ہو جائسی اتھے میں گزار کری نہیں منوانی میرا اپنا گھر میں آپ بانی ہیں امام حسین آپ کو ہزارے ولایت میں رکھے مولا کیا آپ علی جیسے امام نہیں امام فرماتے ہوں کیا آپ علی جیسی حجت نہیں امام فرماتے ہوں آج میں اپنی چوب کو میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں دیکھتا ہوں تیری چوب طاقتور ہے یہ آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں اسی ممبر پہ اسی فکرے پہ یا تو بولیں گے یا سیدہ نزاکری کی خیرات اتائی نہیں کی ہے مولا کیا آپ علی جیسے امام نہیں مولا فرماتے ہوں کیا علی جیسی حجت نہیں مولا فرماتے ہوں مولا کیا وجہ ہے آپ علی جیسے امام علی جیسی حجت علی جیسے اختیار علی جیسے مزاج علی جیسی حجت علی جیسی طبیعت علی جیسے علم علی جیسی کمال علی جیسی چال علی جیسی دھال پھر وجہ کیا ہے ہم جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ اپنے فضائل نہیں پڑتے علی کے پڑتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ تمہیں ہی سارے ولایت میں رکھے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا حوالہ مانگ لوگے نہ دکھاؤں گابر کی دیوار تک تیرا مجرم ایک بندہ مجلی سے پیغام میں ولایت سمیٹ کے لے جائے وہ ایک بندہ نہیں ہے پوری آدمیت کی نسل پہ علی کی ولایت پیغام پہنچنا چاہئے کائنات کی ملکہ تمہیں ہی سارے ولایت میں رکھے مولا کیا وجہ ہے آپ علی جیسے امام ہونے کے باوجود جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ اپنی ولایت نہیں پڑھتے علی کے فضائل بڑھتے ہیں امام محمد باقر آواز دیکھے کہتے ہیں جابر جوفی یاد رکھنا میں علی جیسا امام ہونے کے باوجود اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے نا یہ مجمع فکریں کی قیمت نہیں ہے جابر جوفی یاد رکھنا میں علی جیسا امام ہونے کے باوجود اگر علی کی ولایت نہ پڑھوں نہ مجھے نماز فائدہ دے گی نہ مجھے امام حسین آپ کو ہی سارے ولایت میں رکھیں نہ مجھے حاج علی جیسا امام کہہ رہے نہ مجھے حاج فائدہ دے گی نہ مجھے روضہ فائدہ دے گا اب ایک فکرہ کہوں جاویت بھائی جب علی کی ولایت کے بغیر امام کا گزارہ نہیں امام کا کیسے ہو جائے گا اللہ اکبر بس ختم ہوگی میری گفتگو آیا ہوں جبکہ جا رہا ہوں سیدہ کلال تمہیں ہی سارے ولایت میں رکھیں کیوں پڑھتے ہیں علی کی ولایت اپنی طرف سے نہیں پڑھتے رسول کے حکم سے پڑھتے ہیں بات میری یہی سے شروع ہوئی تھی یہی پہ ختم ہو رہی ہے اپنی طرف سے علی نہیں پڑھتے رسول کے حکم سے پڑھتے ہیں کب رسول نے علی پڑھنا سکھایا تھا جب حجت الودا سے فارغ ہو کے میدانِ غدیر میں پہنچے اللہ اکبر عزت والا کاروان رسول کا میدانِ غدیر میں پہنچا اچھا ایک جملہ کہوں میدانِ غدیر میں یہ کوئی عام میدان نہیں تھا کالونی والو کامران بھائی یہ کوئی اللہ میرے بیٹے کی زبان میں زیادہ تاثیر عطا فرمائے بانی مجلش بھی ہے مولا کا مددہ بھی ہے مولا اسے بخت عطا فرمائے میدانِ غدیر کوئی عام میدان نہیں تھا کڑکتی ہوئی ریت تھی آئے آئے چلسلاتی ہوئی دھوب تھی کالونی والو بندہ سانس لیتا ہوا نہ دل میں علی ہوا نہ جرت ہی نہیں تو چھوک کر کے بیٹھ جائے منت کر کے داد لینا نہ استاد نے سکھا ہے نہ میں نے کبھی داد کے لیے مجمع کی منت کی ہے منت میں جنابِ سلمان کی کرتا ہوں منت میں جنابِ عبوزر کی کرتا ہوں منت میں جنابِ فضا کی کرتا ہوں آج بھی انہی کی کروں گا جن کے دروازے سے اس کے سخن کی خیرات عطا ہوتی ہے تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا میدانِ غدیر کوئی عام میدان نہیں تھا کڑکتی ہوئی ریت تھی چلچلاتی ہوئی دھوب تھی سارا سارے سر مبھے ہوئے تھے اور دو طرح جعبید بھائی بندے میدانِ غدیر میں جل رہے تھے دو طرح میدانِ غدیر میں بندے کالونی والوں جو پہنچا اسے میں کہتا ہوا اور اسی بھی پہنگامیں ولایت مکمل دے جاؤں گا دو طرح بندے میدانِ غدیر میں جل رہے تھے پتہ کیسے نیچے کڑکتی ہوئی ریت تھی اوپر سے چلچلاتی ہوئی دھوب تھی اور کالونی والوں تازہ تازہ سر موڑے ہوئے تھے اور بندے جل پتہ کیسے رہے تھے اوپر سے سورج کی حرارت جلاتی تھی ممبر سے علی کی ولایت جلاتی آئے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے میدانِ غدیر میں بس ختم ہوگی میری بات میدانِ غدیر میں رسول کا عزت والا کاروان پہنچا اور وہاں وہ آیت نازل ہو گئی جو علی کی ولایت کا پروانہ بن کے رسالت کے دل پہ اتری آیت تمہارے بچوں کو یاد ہے قرآن کا تبرک حاصل کرنے کے لئے برکت حاصل کرنے کے لئے میں بھی تلاوت کروں اللہ اتصال فرما رہا ہے یہ تھی وہ کلامِ الٰہی کی آیت اس کا سلیس اور اردو ترجمہ میرے بات کامران صاحب سے کروالی جئے گا مجھے کچھ مسروں کا سفر آتا ہوا ہے وہ سنیے اور میں جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے اللہ اتصال فرما رہا ہے رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے اللہ اکبر اس سے مقتصر مجلس میری بیاس میں ہے ہی نہیں ورنہ وہ پڑھتا کائنات کی ملکہ تمہیں ہی سارے والایت میں رکھے اللہ اتصال فرما رہا ہے رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے تجھ پہ ہی درود ہے تجھ پہ ہی سلام ہے اللہ کہہ رہا تُو ہے وہ شم سے کبری یا شوائن جس کی انبیاء تمام انبیاء کا تُو میرے نبی امام ہے اللہ کہہ رہا تیری رضا میری رضا میری رضا کی ہے قسم تیری زبان جو کہے وہ میرا ہی کلام ہے اللہ کہہ رہا جو تیرے آکے چھک گیا مصرہ بعد اسے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا فارمیلٹی والی داد لے کے حسین کی مانے ذاکر بنایا ہی نہیں ہے اللہ کہہ رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے تجھ پہ ہی درود ہے تجھ پہ ہی سلام ہے اللہ کہہ رہا تُو ہے وہ شم سے کبری جس کی انبیاء تمام انبیاء کا تُو میرے نبی امام ہے اللہ کہہ رہا تیری رضا میری رضا میری رضا کی ہے قسم تیری زبان جو کہے وہ میرا ہی کلام ہے اللہ کہہ رہا جو تیرے آکے چھک گیا وہ میرا عبد ہو گیا مصرہ تو میں پڑ گئے ہوں جو تیرے آکے چھک گیا وہ میرا عبد ہو گیا تیری عطا کی بخش سے میرے کرم کا جام ہے اللہ کہہ رہا جہاں جہاں پہ میں ہوں رب وہاں تلق رعیم تو زمین و آسمان پر محیط تیرا نام ہے اللہ کہہ تیری حیات موجزہ صدا میرے غرور کا میری حیات کی دلیل تیرا احتشام ہے اللہ کہہ تیرا ظہور اولی ہیں امتحان انسو جان تیرا ظہور آخری خدا کا انتقام ہے اللہ کہہ نماز روزہ و زکاة تو نے سب بتا دیئے اور اب تو حج بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے اللہ کہہ مگر جو پہنچا اب تلق وہ میرے دین کا تھا بدن بدن بغیر روح کے ہمیشہ نا تمام ہے اللہ کہہ جو روح نہیں بدن میں تو بدن میں زندگی نہیں بدن میں زندگی نہیں تو مردہ اس کا نام ہے اللہ کہہ چنانچہ اے رسول سن جو تیرا میرا راز ہے اسی کے آسکار کا غدیر خم مقام ہے اللہ کہہ ازان کی صدا سے آج حاجیوں کو روک لے نماز کی نماز کے لیے یہاں قیام ہے اللہ کہہ وہ جن پہ ہو تیری نظر کجاوے وہ اتار لے کے ممبر غدیر کا یہی تو انتظام ہے اللہ کہہ رہے بٹھاؤ سارے حاجیوں کو آج اپنے روبرو میراج والی رات کا حسین ان شرام ہے اللہ کہہ رہے وہ جس کو تُو نے دیکھا تھا وہاں میرے ہجاب میں اسی کو اب دکھانے کا یہاں پہ اے تمام ہے اللہ کہہ رہے ولا میرے ولی کی آج لازمی قرار دے یہی ولا عبادتوں کی زینت قدام ہے اللہ کہہ رہے میں اس کا مولا ہوں کہ جو علی کو مولا مانے گا اٹھا کے ہاتھوں پر علی یہ دینا حکم عام ہے اللہ کہہ رہے علی کا جو ہوا عدو خدا کا وہ عدو ہوا یہ خاص خاص بات ہے جو ہر کسی کے نام ہے اللہ کہہ رہے بتا دو سب نمازیوں کو اے وحی کے ترجمان جس میں ہو میرا علی نماز وہ ہرا بچ گئی آزان ازڑ گیا گھر بطول آج دینی رونے کہیں استقبالِ مسائب میں رانہ صاحب پنجابی کے دو مصرے آتا ہوئے ہیں کامران بھائی اکثر مجلس میں پڑھتا ہوں یہاں بھی سامنے آگئے ہیں سن لو سامانے گریہ میں نے پڑھ لیے تو نے سن لیے ہو سکتا ہے میری عبادت یہی مکمل ہو جائے پنجابی کے دو مصرے جھوک فناہے یہ سفید داریوں والے بزرگ جانتے ہیں جھوک دنیا جہان جہاں تو اور میں سانس لیتے ہیں جسے پتہ نہ آج اٹھا نہ جیٹ ہے دس محرم ہے چند لمحوں کا مہمان ہے کربلا کا غریب تین دن کی پیاس ہے کبھی اکبر کا جنازہ اٹھا رہا ہے کبھی قاسم کے ٹکڑے اٹھا رہا ہے کبھی غازی کی لاس پہ جا رہا ہے اس بندے کو اگر درد ہے نہ حسین کے زخموں کا وہ دو مشرے سنیں پھر گریہ جانے علی کی بیٹی جانے جھوک فناہے مروج نہیں اتنا کہندی شاہی ہوئی نہیں آؤ رولویے اس زخمینوں جہنڈی لاشت زینب روئی نہیں عظم اللہ حجورکم تکبل اللہ حجورکم بانی یہ مجلس کا ایک حکم ہے سارا تو نہیں پورا کر سکتا بس دو کے دو جملے میرا حصہ ہو جائے بعد میں بھائی آپ کو کھل کے فضائل ماں صاحب سنائیں گے دو جوان کربلا کے میدان میں حسین نے ایسے ودا کیے ہیں جنہیں کئی بار بلاتا رہا ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے دس محرم ہے اٹھارہ جیٹ ہے آج تمہیں ذاکر کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اتنا پیارا میرے بھائی نے ماحول بنایا ہوا تھا نوہی کی آواز پر بندے گریہ کر رہے تھے دو جوان دس محرم کو حسین نے ایسے ودا کیے ہیں جنہیں کئی دفعہ بلاتا رہا کئی دفعہ بھیجتا رہا نام نہیں لوں گا نشانی بتاؤں گا ایک گھوڑے سے گرا تو رو رو کے کہتا رہا میری بینائی ختم ہوگی ہے مرحبا مرحبا ماتم کر کے رونا ماتمی کی شران ہے شرم کر کے نہ رو آج تو داس مہتا میں نا بطول کی بیٹیاں تیرے گھر میں مہمان ہیں کتنا تو مقدر کردنی ہیں جو آدھی رات نانا کے روزے پہ جاتی ہیں تیرے گھر میں آئی بیٹھی ہیں اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے ایک گھوڑے سے گرا تو غریب رو رو کے کہتا رہا تیرے بعد مجھے نظر کچھ نہیں آتا اب سوال کرو دوسرا جوان کون سا ہے جس کا میرے بھائی نے مجھے حکم کیا ہے دوسرا کھوڑے سے گرا تو کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا رہا غازی تیرے بعد کمر ٹوٹ گئی ہے مرحبا 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 عظم اللہ حضورکم تکبل اللہ حضورکم تین یا چار منٹ کی بقایا نوکری ہے تاکہ جو شام سے آئی ہے نا تیرے اور میرے حق میں راضی ہو کے جائے بڑی مشکل اجازت ملی ہے سرکار وفا کو سارا مضمون میں پڑھی نہیں سکتا صرف ایک فکرے میں اگر کہو نا غازی کی شہادت پڑھ تو صرف اتنا پڑھوں گا اٹھائیس رجب علی کی بیٹیاں باہرائی غازی شہید ہو گیا مرحبا مرحبا بسم اللہ بسم اللہ اٹھائیس رجب علی کی بسم اللہ بانی مجلس ہے نا تو نہیں روئے گا تو کون روئے گا اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے میزبان روئے تو مہمان روتے ہیں نا اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے یہاں ہونا ہے کرولا کے غریب کا جنازہ برامت اور میرے یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا رونا نہ آئے نا آوازیں بلند کرنا آوازیں اتنی بلند کرنا محلے دار میرے بھائی سے پوچھے تیرے گھر کل کون مر گیا یہ سارے اپنے دوستوں بھائیوں کو ساتھ ملا کے رو رو کے کہے گا میرے گھر کل کوئی نہیں مرا تھا رسول کا بیٹا مارا گیا اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے بڑی مسکل اجازت ملی ہے جنابِ عباس کو کربلا گامے شاہ میں مجلس تھی بس میں سارا مضمون نہیں پڑھ سکتا دو کے دو جملے مولا کا ایک مدہ سرکارِ وفا کی شہادت پڑھ رہا تھا ہو سکتا ہے مجھے اسی فکرے پہ خیرات عطا ہو جائے اس مولا کے عظیم مدہ نے جاوید بھائی سرائی کی عدب کا ایک دوڑا پڑھا اس کا پہلا بسرہ ہی ایسا تھا کہ کربلا گامے شاہ میں کربلا بن گئی اس نے پڑھا لتھا زین تو مان غریب آنا شرما کے نہ رو پتہ چلے تیرا کوئی لقصان ہوا ہے لتھا زین تو مان غریب آنا مستورات تو تمہارے پیچھے بیٹھئے نا سارے جانتے ہو کربلا گامے شاہ میں مستورات مردوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں عزتِ عالِ محمد میں اس منظر کا کامران بھائی چسم دید گواہ ہوں میں نے آنکھوں سے کربلا گامے شاہ میں کربلا بنتے دیکھی ہے مستوروں میں سے ایک سفید بانوالی اممہ باہر آئی زاکر کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے زاکر میں تیری ماں کے برابر ہوں چیسے میں کہتی ہوں نہ ویسے مصرہ پڑ زاکر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اممہ حکم کر آوازی ایسے پڑ لتھا زین تو برکہ آلی آدھا مرحبا 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 یہ میرا کمال نہیں ہے تیرے اندر کا درد ہے یہ میرے بھائی بسم اللہ سر پہ ماتم کرنے والے اللہ تیری بہنیں تیرے سر پہ سہرہ دیکھیں یار میری ہاتھ بکڑ لو میرے بھائی کے گرمی کا ماؤسم ہے یار تیری بہنیں تیرے سر پہ سہرہ دیکھیں قسمت علی اکبر کی بہن کی جو قدموں کے نشان پہ مو رکھے رو رو کے کہتی دین اکبر تیرا ستمی کا وعدہ مرحبا 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 اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے ایسے تو کوئی اپنے جناسے پہ نہیں روتا پتہ نہیں کس کے پہلوں کے ساتھ سجاد ہون بیٹھر ہو رہا ہے بس آخری جملہ رونے والوں لتھا زین تو برکہ آلی ادا مان تھا نا علی کی بیٹی کا عباس مان تھا نا رونے والوں اسی چادر کا تو محافظ تھا عباس بانی مجلس میں آخری فکرہ کہہ کہ ممبر بھائی کے حوالے کر رہا ہوں ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری مجلس ہو میں چھپا نہیں شکتا اللہ کرے میں مر جاؤں گے جملہ نہ پڑ سکوں اور سیدو غیر سیدو اسی چادر کا محافظ تھا نا عباس رونے والوں جب شام غریبہ آئی ہے نا اور لٹی ہے علی کی بیٹی کی چادر اور رونے والوں قاتل کے آگے آگ جوڑ کے کہتی رہی مجھے قاتل کر دے میری چادر نہ اتار اور رونے والوں بڑا مان تھا نا علی کی بیٹیوں کو عباس پہ اللہ کرے میں مر جاؤں گے جملہ نہ پڑ سکوں وہاں بندہ شیعہ کے ماتم نہ کرے وہ علی کی بیٹی سے معافی ضرور مانگے اور رونے والا حرامزادے نے ایک ہاتھ میں سیدہ کی چادر پکڑی ہے ایک ہاتھ میں شبیر کا سر پکڑا ہے اور رونے والا حرامی وہاں آیا جہاں غازی کی لاش پڑی ہوئی تھی حرامزادے نے سیدہ کی چادر کو عباس کے چہرے پہ پھینکا اور رونے والا حرامزادہ کہتا غازی اسی چادر پہ آیا تھا نہ تُو اسی چادر کا تُو محافظہ نہ اور رونے والا مر جاؤں یہ جملہ نہ پڑ سکو اب مرتے ہو تو مر جاؤں میں چھپا نہیں سکتا جاوید بھائی تُو بانی یہ مجلس میں پُسا تجھے دیتا ہوں اور رونے والا حارس ابنِ یفابہ نے غازی کی ظلفوں میں ہاتھ رکھا اور رونے والا حکیم ابنِ تُفائلِ تماشہ مارا اور رونے والا شہدہ کی لاش تلپی اکبر کی آواز عبابہ تیری چوپ میں چوپ گارے گے مارا